پہلے صرف خبر تھی اب خبر ہے تفصیل کے ساتھ سیاسی اثر و رسوخ کے ذریعے عربوں کی کرپشن میں ملوث سابق خاتون اول کی دست راست فرہت شہزادی اور فراغوگی کیسے بنی عرب پتی فرہ نے وفاقی صوبائی اور ظلئی انتظامیہ کو کیسے تگنی کا ناچ نچایا اور کس طرح اپنا گیم بنایا ملک سے فرار ہونے کے لیے نو کھا کیٹ اپ سب کیوں رہے خاموش جانیے ہمارے نمائندہ خصوصی مجاہد جعفری کی سپیشل اسائنمنٹ ریپورٹ میں گجرامالہ کی وہ ہاؤسنگ سوسائٹی جسے فراغوگی نے لانچ کیا اٹھائیس سو کنال پر محیط اس سوسائٹی میں سے صرف نو سو انتالیس کنال ہی گجرامالہ ڈیویلیمنٹ آثورٹی سے اپروو ہو سکی یہاں پہ چین مرسل بارے گجرامالہ کے تو وہ تو انہیں کہا گیا تھا کہ آپ در آج سے کو اپروو کریں شیخ آمر رحمان یہ وہی سابق چیئرمن جیڈیے ہیں جنہوں نے فراغوگی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے مجھے چیپ منیسٹر ہاؤس سے کالز بھی آئیں بلایا بھی گیا میرا ابھی بھی اس وقت وہ سب کر رہے ہیں راولپنڈی میں شاید جی ایم ہیں واسا راولپنڈی وہ بھی بڑے ایماندار اور بڑے اچھے آفیسر تھے انہوں نے بھی میرے ساتھ ملکے ہم دونوں نے ان کو ایکسکیوز کیا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے اور یہی وجہ تھی کہ ہمیں میرا خیال ہے کہ اس کے پندہ دن بعد ہٹا دیا گیا غیر قانونی سوسائٹی کا این او سی لینے کے لیے فراغوگی نے ڈپٹی کمیشنر نائلہ باکر کو ڈی جی جی ڈی اے کا ایڈیشنل چارج دلوایا وہ ڈپٹی کمیشنر تھی یہاں پر ان کو اضافی چارج دے کر چند دن کے لیے جی ڈی اے کا فراغوگی نے سرکاری ارازی پر قائم سوسائٹی میں سکول کی جگہ پلوٹنگ کر کے بیچ ڈالی قبرستان گریڈ سٹیشن پارک سب کچھ کمرشل ریٹ پر فروخت ہوا اپنی غیر قانونی ہاؤسنگ سکین کو کامیاب بنانے کے لیے فراغوگی نے میکمہ ریلوے کو بھی چونہ لگایا لوگوں کی بھلائی کے نام پر جی ٹی روڈ سے سوسائٹی میں داخلے کے لیے ایک پل بنوایا اور اس پل کے اردگرد کی جگہ پر قبضہ کر کے اسے بھی فروخت کر ڈالا ملزمہ کے خلاف جیڈیے کے افسر نے تھانہ صدر میں مقدمہ بھی درج کروا دیا ہے وہاں پہ گریو یارڈ نے شو کیا ہوا ہے اور جہاں بنا ہوا ہے وہ ریلوے جگہ ہے اور پول کے نیچے ہے اور وہ جگہ صرف تین یا چار کنال ہے جبکہ بائیس کنال جو ہے وہ گریو یارڈ کے لیے انہوں نے مقصود کیا ہے وہ جہاں نہیں ہے فراہ گوگی نے اس سوسائٹی سے جڑے ذمہ داروں کو بھی نہ بکشا مقامی گجر خاندان سے چالیس اکڑ زمین خریدی اور آدھی رقم دے کر ٹرخا دیا بعد میں اس زمین کے ایک ہزار پلوٹ بنا کر بیش ڈالے ایڈوکیٹ چودری محمد رفیق یوں تو گجرہ والا کے ایک کامیاب اور مشہور وکیل ہیں مگر گوگی کے کیس میں یہ بھی دھوکہ کھا ہی گئے انہوں نے بھی ملزمہ کے خلاف جال سازی کا مقدمہ درج کروا رکھا ہے یہ پہلے تو لہتو لال کرتے رہے پھر ہم نے موقع کے جا کے نا اوپر وہ ادھر دکان آتا ہے جہاں پہ وہاں جا کے پتا کیا تو وہ تھرڈ اینڈ سیل ہو چکی تھی پھر ہمیں ادھر پیش کیا انہوں نے کہ جی وہ آپ کی ایک انسٹالمنٹ رہتی تھی تو آپ نے وہ جمع نہیں کروائی اس لیے ہم نے وہ آپ کی الارٹمنٹ کینسل کر دی ہے فرج شہزادی نے زمینوں کی خرید و فروخت کے بعد مخالفین کے خلاف مقدمات درج کروائے اور چھاپے پڑھوا کر انہیں خوف زدہ کیا جس روز فرج شہزادی ملک سے فرار ہوئیں اسی دن ان کا شوہر احسن جمیل گجر بھی ملک چھوڑ گیا تھا گجرہ والا میں درج مقدمات اور نیب تفتیش کے دوران کسی نے بھی ملزمہ فراغوگی کو گرفتار کرنے کی کوشش تک نہیں کی کیمرمنٹ سعید نوید اور احمد رضا کے ساتھ مجاہد جعفری سما نیوز گجرہ والا مجاہد جعفری سما نیوز گجرہ